بس میں نے صاف انکار کر دیا ہے اب اس پر کوئی بات نہیں ہوگی ستارہ خالہ بھی کی بہو نہیں بن سکتی لیکن مامو میں قادی کا بیٹا نہیں ہوں آپ مجھے پرکے بنام میرے خلاف فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں تمہاری دادی کو ستارہ ناپسند ہے تو پھر تمہیں جاننے اور پرکنے کا کیا فائدہ ہے ہاں لیکن میری امی کو تو پسند ہے نا اور میری امی اصل میں ساز اس کی ہوگی نا مامو میں اور امی بہت پیار سے رکھیں گے ستارہ کو رکھو گے تو تب نا بیٹا جب ہم شادی کریں گے تو آپ اس کی شادی کبھی نہیں کریں گے کروں گا ضرور کروں گا لیکن کسی اچھی جگہ مامو میں اسے پسند کرتا ہوں آپ ایک باہر مجھ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھیں میں مر جاؤں گا لیکن اپنی بھتی جی کو تم سے نہیں بیاؤں گا تو مجھے برائی کیا ہے تم خالہ بھی کے پوتے ہو یہ برائی کے کم ہے اور ستارہ بھی تو دیکھو قاسم یہ جو رشتہ ہے نا اور جس کا میں لحاظ کر رہا ہوں اسے قائم رکھو بار بار ستارہ کا نام لے کر مجھے رشتہ بھولنے پر مجبور مت کرو مجھے رشتہ سر میری بات سن سر پلیس میری بات سن راستہ چھوڑ دے میرا دیکھو ایم سو ساری ساری کس لیے وہ جو کچھ میری دادی نے کہا اور جو کچھ اور جو کچھ آپ نے کہا وہ میں نے لیکن میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا کہ جس کے لیے میں آپ سے معافی مانگو اچھا چائے متایا کو بھی بتا جو بتا دیں بلکہ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ آپ جا کے رایہ سے بات کریں کیا بات یہی کہ بہت محبت کرتا ہوں آپ سے رایہ کے سامنے کہیں گے میں نے تو کہہ دیا اب آپ کی باری کیا آپ نے دیا کو سمجھائیں وہ صرف میری دادی کی وجہ سے منع کر رہے ہیں ٹھیک ہے میرا یقین کی جو ہے میں آپ کو میں آپ کو بہت خوش رکھوں گا خوش تو میں ابھی بھی بہت ہوں کیا میں آپ کو زندگی کی ہر اسائش دوں گا ہر خوشی میرے پاس اب بھی ساری اسائشیں ہیں میں آپ کے لئے پھولوں کی زمیں ستاروں کی چھت بنا تو گا ہے ہے وہ کیسے بنتی ہے کیا ہاں وہ میں وہ میں میری بات سنے اتنی بڑی بڑی باتیں کریں گے بلکل آپ کو ضرورت نہیں انسان کو اتنی بڑی باتیں کرنی چاہیں جتنی اس کی بیسات ہوتی اور دوسری بات مجھے بڑا گھر اور اسائشیں ہیں زندگی میں سکول شاہی سمجھے ستارا محبت کرتا ہوں آپسا ہاتھ چھوڑے میرا یہ ہاتھ میں سندگی بھر تھامنا چاہتا ہوں ہسن کو دیکھ لے کہ ہوں خیرین ہاتھ چھوڑو اس کا موسیقی 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 اس کے دور جانو شاباش ڈیڈ میں سب سے پہلے اپنے بیٹے کی انزائیٹی کی بڑا سمجھنے کی کوشش کر دوں گا میں اپنے بیٹے کو زندگی گزارنے کے لئے سپیس بھی دوں گا سپیس دے گا میں نے اپنی پوری زندگی دے دی زندگی بھر محنت کی یہ مقام بنایا کس کے لئے اپنے بیٹے کے لئے اپنے بیٹے کے لئے یہ مقام بنایا میں نے تاہر are you okay میں نے سب یہ پیسہ کس کے لئے بنایا ہمارے لیے تاہر نہیں میں نے ہمارے لیے کچھ نہیں بنایا کچھ نہیں بنایا کیا ہو گیا تاہر آپ ٹھیک تو ہیں میں نے اپنے بیٹے کے لئے اپنے بچوں کے لئے یہ سب بنایا ہاں ہاں آپ نے بچوں کے لئے ہی بنایا لیکن وہ تو چھوڑ گیا سب کچھ چھوڑ گیا چھوڑ کر نہیں گیا تاہر وہ کام سے گیا ہے وہ چھوڑ کر گیا ہے سب کیونکہ میرے بیٹے کو سپیس چاہیے چونکہ اس کا حق ہے تاہر وہ آ جائے گا آپ ہی نے تو کہے کل وہ آ جائے گا ہاں آ جائے گا آ جائے گا واپس دیکھو یہ وقت بھی آنا تھا کہ اپنے بیٹے کو واپس لانے کے لیے مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت ہے کیا کہا میں نے کسی کے سہارے کی ضرورت ہے مجھے تاہر ایسی باتیں مت کیجئے چلیں آپ آ جائے میرے ساتھ آئیں آ جائے ہاں آم جائے میں آتا ہوں are you sure I'm sure I've just come موسیقی موسیقی